ایسے بچوں کے لیے تو کچھ ہو نہ ہو لیکن ایسے پیرنٹس کے ایک ٹکڑا جسم کا اتارنا چاہیے تک عبرت کا نشان بن جائے وہ اور کوئی باپ کبھی اپنے بچے کو چھوڑ کے نہ جائے یہ آٹھ اور گیارہ سال کے دو بچوں اور ان کی ماں کی کہانی ہے بچوں کو شناخت چاہیے جو پاکستانی قوانین کے مطابق انہیں والد کے تعاون کے بغیر نہیں مل سکتی ساڑھے آٹھ سال ہو گئے ہیں رابطہ بلکل بھی نہیں بے فارم بنوانے کے لیے جب ہم نادرہ کے آفس میں گئے تھے میرے پاس ہزبنٹ کے آئی ڈی کارٹ فوٹو کاپی تھی میں نے ان کو وہ نمبر دیا ہے انہوں نے وہ نمبر کلک جس وقت کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا بے فارم نہیں بن سکتا میں نے کہا نکانامہ تو موجود ہے انہوں نے کہا نکانامہ آپ ایسے دس لیایں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا کہ وہ شادی شد ہے یہ صرف اس خاندان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں شناختی دستاویزات کے حصول کے لیے بہت سے بچوں کو قانونی پیچیدیوں کا سامنا ہے اکیس سالہ تطہیر نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر رکھا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے والد کا نام ہٹانے کی اجازت دی جائے ہم لوگوں کو ایک ازادی دی جائے کہ ہم جس کا نام لکھنا چاہتے ہیں یا جس کے ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم اس کا نام لکھ سکیں ہم اے وہیں کسی کا بھی نام جس کو ہم جانتے نہیں ہیں آج تک دیکھا نہیں ہے اس کا نام لے کر پھر رہے ہیں مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آتی مسئلہ چاہے باپ کا نام شامل کرنے کا ہو یا اسے نکالنے یا تبدیل کرنے کا جب تک بچے کے حقیقی والد کا تعاون دستیاب نہ ہو پاکستانی قانون اور ریاست بچے کی کوئی مدد نہیں کر سکتی بائیلوجیکل فادر جو ہوتے ہیں ان کو نام ہمیشہ دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ جیسے ٹرانس جنڈرز ہیں جن کے پیرنٹس کا جن کو پتا نہیں ہے آپ کو یا اورفنیج ہیں جن کے بچے کسی ایسے جگہ پہ پلے ہیں جہاں پہ ماں باپ ان کو چھوڑ گی چلے گی مگر کبھی کسی کی ولدیت کو ہم چینج کر دیں یا ریموف کر دیں یہ آٹک نہیں کیا تاظرات پاکستان کے ساتھ ساتھ شرعی اور آئلی قوانین بھی اس معاملے پر خاموش ہیں تو ہمارے پاکستان کا قانون بھی اور اسلام کے لاؤ بھی اس پہ متفق ہیں ایک ہی پیج پر ہیں کہ والد کا نام جو ہے اس کو کسی صورت بچے سے ہٹایا نہیں جا سکتا ان قانونی اور شرعی پابندیوں کے باوجود متاثرہ بچے اپنے حق کے لیے کسی راستے کی تلاش میں ہیں ہمیرہ قبل بی بی سی اسلام آباد اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو سے براہ راست موجود ہے فیملی لاو کی وکیل زینب سمنتاش زینب صاحبہ آداب اگر کوئی شخص نیجی وجوہات یا حالات کے سبب اپنے نام کے ساتھ والد کا نام استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کے بارے میں پاکستان کا قانون کہتا کیا ہے جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے جو ہمارا آئین ہے وہ اسلامی قوانین پر مبنی ہے اور اسلامی قوانین میں بچے کی کیونکہ بچے کی کفالت کی ذمہ داری والد کی ہوتی ہے اس لیے والد کی شناخت اس کی شناخت کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی پوائنٹ پر جا کر اگر یہ ڈیٹرمن کرنا پڑے کہ اس بچے کی ویل فیر کا اور اس کی کفالت کا ذمہ دار کون ہے تو یہ پتہ کرنے میں مشکل نہ ہو کہ اس کا والد کون ہے ظاہر ہے کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم ایک ڈیجیٹل ایج میں نہیں رہتے تھے اور ہماری ڈائٹر بیسز کمپیوٹرائز نہیں تھے تو یہ ضروری تھا کہ یہ شناخت والد کے نام کی صورت میں تمام دستاویزات پر موجود رہ گئے یہ تفصیل آگی زیند صاحبہ لیکن اگر والد موجودی نہ ہو کسی طریقے سے تعاون نہ کرے تو کیا حال ہے جی جی اس صورت میں بھی پاکستان کا قانون جو ہے وہ ایسا کوئی قانون پاکستان میں نہیں جو کہتا ہو کہ آپ والد کا نام دستاویزات سے ہٹا سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا قانون بھی موجود نہیں جو یہ کہتا ہو کہ آپ والد کے نام کی جگہ والدہ کا نام نہیں لکھ سکتے اسی لیے یہ اس وقت یہ ڈاؤٹ اگزسٹ کر رہا ہے پاکستانی لوگ کے انڈر جس جو کہ اب موجود عدالت کے آگے زیر بحث ہے اور اسی کا جواب اب عدالت دے گی جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو تطہیر صاحبہ نے جو درخواست عدالت سے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ یہ ہے کہ وہ اگر اپنے والد کا نام نہیں ہٹا سکتی تو یہ مسئلہ تو یہاں ان کے پھسر آئے نا تو موجودہ کا نام وہاں درج کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی کیا خود سپریم کورٹ قانون میں لا سکتا ہے یا اس قانون کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت پڑے گی جی جو ڈیٹیل لیجسلیشن ہوتی ہے جو جامعہ قانون سازی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے ہی ذمہ داری ہے اور پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی انسٹرکشن ایشو کر سکے اس سے پہلے دو ہزار چودہ میں عبدالزطار ایدی صاحب نے ایک پیٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں جہاں پہ وہ کچھ ایسے اورفن یتیم بچے تھے جن کو وہ اپنا نام دے کر ان کی ریجسٹریشن کروانا چاہتے تھے ڈائٹر بیسز میں لیکن ان کی یہ درخواست سپریم کورٹ نے نامنظور کی تھی اور یہی وجہ بتائی گئی تھی کہ کیونکہ اسلامی قوانین کے مطابق باپ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام نہیں آسکتا چاہے وہ کفالت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو اس وجہ سے اس ریزنگ کی بیس پر انہوں نے یہ اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن ایک نوول اپروچ جو اس میں اس حوالے سے لی جا سکتی ہے وہ ہے قانون کا آرٹیکل ٹو سکسٹی تھری جس میں 1997 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک انٹرپیٹیشن کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر قوانین میں جہاں بھی ماسکولین جنڈر کو ریفر کیا جا رہا ہو اس کو فیمنین جنڈر بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا جا سکتا ہے تو اس سے یہ ہم ایک آرگیومنٹ ریز کر سکتے ہیں کہ اگر والد کا جہاں ذکر ہے وہاں ہم والد کی جگہ والدہ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں زینب سمنتا صاحبہ بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی